کہ آپ جو بھی اپنی لائف میں کرتے ہیں نا یار اپنے دل سے کرو میں کچھ اور تھا اور آج میں کچھ اور ہوں آپ لوگے سامنے میں ایک نورمل سا آفس بھائی تھا جہاں پہ سٹاف ہوتا ہے کام کرتے ہیں اپنی جرنی تھی ایچ آر کا کام کرتا تھا ایچ آر کی جاپ کرتا تھا نائن ٹو فائی بٹ وہ میرا گول نہیں تھا وہ میرا آگے کا فیوچر نہیں تھا جہاں میں نے اپنے آپ کو بہت اچھے ایکسیل کیا اکثر ویڈز نے یہ پرابلم فیس کرتے ہیں وہ وارٹر تو پیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پانی کا بینیفٹ کیا ہیومن باڈی میں ذرا یہ شید کریے گا ویڈز کے ساتھ کہ پانی کا کیا بینیفٹ ہے اکثر پیک ویک میں نمک بھی کچھ اتلیٹس چھوڑ دیتے ہیں کچھ وارٹر بھی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بتائیں کہ نمک کیوں چھوڑتے ہیں وارٹر کیوں چھوڑتے ہیں اس کا باڈی کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے پیک ویک میں ذرا بھی ایک اور پرابلم کو فیس کر رہے ہیں وارٹر کے فیٹ لاؤس اور ویٹ لاؤس میں کیا ڈیفرنس ہے اسلام علیکم وارٹر اسلام علیکم وارٹر ویلکم ڈو کیزی فٹنس ٹاک آج ہمارے ساتھ زہیب بھئی موجود ہیں زہیب بھئی کا میں آپ لوگوں کو بتا دہا چلو میکشور علمپیا ایونٹ ہو رہا ہے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوئے تو سب سے پہلے زہیب بھئی ایونٹ کو اپنی جرنی شیئر کریں کہ میکشور علمپیا کے ایونٹ میں آپ خیل رہے ہیں سٹارٹ کہاں سے لیا ساری جرنی ورس کے ساتھ چیئر کریے گا پرسٹ فال اسلام علیکم تو ایونٹ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اتنا پیار دینے کے لیے کہ آج میں اس چینل پر آپ لوگ کو اپنی جرنی شیئر کر رہا ہوں میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی ایک چھوٹے سی جمعہ ایک ڈسٹرک چینل کا کامپیٹشن ون کرتا ہوئے اور اس بین ٹین ایرز میں اس کامپیٹشن میں کامپیٹشن کرتا رہا کرتا رہا ہارتا رہا جیتا رہا لیکن میں نے ایک چیز نہیں چھوڑی جو کہ کنسسٹنسی آپ اگر رکھا ہو میں بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرتا رہا اور آج الہم دلالہ لاشتر پاکستان منس فزیک کا ٹائٹل ون کیا تھا اور رائی ناو میں پارسپیٹنگ ہوں پارسپیٹنگ ہوں پارسپیٹنگ ہوں جو کہ ہوں رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے مستر علمپیا امیچر علمپیا اس میں میں منس فزیک کیٹگری میں پارسپیٹ کر رہا ہوں یہ جرنی جو ہے جتنا آسان مجھے بولنے میں دیکھ رہا ہے اتنا ہے نہیں اس کے لئے بہت ساری چیزوں کے اندر میں نے کمپرومائز کیا ہے بہت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت لگن کے ساتھ میں نے اپنے اس کام کو پرسو کیا ہے اور میں آپ سارے اس آئلیٹ کو کہوں گا جو شورٹکٹ کی چکر میں جانا چاہتے ہیں پلیز شورٹکٹ کسی بھی چیز میں نہیں ہے اگر آپ شورٹکٹ لینا چاہتے ہیں تو شورٹکٹ سکھ اوپر ملے گا اس کے علاوہ کہیں پہ نہیں ملے گا اچھا اکثر ویرز یہ پرابلم فیس کرتے ہیں وہ وارٹر تو پیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں بتا کہ پانی کا بینیفٹ کیا ہیمن باڈی میں ذرا یہ شیئر کریے اگر ویرز کے ساتھ کہ پانی کا کیا بینیفٹ ہے اچھا دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ بات کریں پانی کی بینیفٹ کینا تو دیکھیں ہر چیز کا ایکشن اور ری ایکشن ہے اگر ہم بات کریں پانی کی جو خصوصیات ہیں سب سے پہلے دیکھیں آج کل آپ ہر ایتھلیٹ کو دیکھیں یا ہر ایک انسان کو دیکھیں میل فی میل چاہے آپ کسی کو بھی لے لیں سب کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کانسٹیپیشن کبزیت کی جن کو شکایت ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے کیا ہے کہ جب آپ اپنا وارٹر کانٹینٹ نیچے رکھتے ہیں تو آپ کو جو فوڈ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں پرابلم فیس ہوتی ہیں پانی نہ پینے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں الیکٹرو لائٹس جو کہ بہت زیادہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں کریمز آ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اگر آپ نگلٹ کریں گے اور اگر آپ پانی کا مقدار اپنی باڈی میں کم رکھتے ہیں تو اس کے بہت سارے اقصانات ہو سکتے ہیں پانی پینے سے آپ کی جو فائدی ہوتے ہیں سب سے پہلا آپ کی سکن گلو کرتی ہے آپ ہمیشہ فریش نظر آتے ہیں آپ کی باڈی میں جو بلڈ سپلائی ہوتا ہے اس کے اندر اس کی روانگی بڑھتی ہے اور آپ کی جو باڈی کے اندر بلڈ نیوٹرین لے کے جاتا ہے وہ تیزی سے آپ کے دوسرے مسلز تک اور دوسرے آرگنز تک لے کے جا سکتا ہے اچھا روی بھئی ایک اور پرولم کو فیس کر رہے ہیں کہ فیٹ لاؤس اور ویٹ لاؤس میں کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں اس ایک بہت سمپل سا ایک ٹاپک ہے اور اس کو میں بہت آسانی سے آپ لوگ کے ساتھ فیس کر رہا ہوں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں فیٹ لاؤس اور ویٹ لاؤس کی تو فیٹ لاؤس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے صرف باڈی سے فیٹ کو چربی کو کم کرتے ہیں بہت جہاں ہم بات کرتے ہیں ویٹ لاؤس کی تو ویٹ لاؤس میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی باڈی میں سے مسلز فیٹ اور ووٹر بھی کم کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈیمار لگنے لگتے ہیں میرا کمپیٹیشن ہے اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اس وقت بہت ہیلتی لائف سٹائل کے ساتھ کڑا ہوں میرے اوپر سے آپ کو پسینہ بھی دیکھ رہا ہے میں بہت اچھی لائف سٹائل کے اندر سے بھی یہاں پر آکے کمپیٹ کر رہا ہوں لیکن میں نے اپنا فیٹ لاؤس جو ہے میں نے اپنا ویٹ لاؤس نہیں کیا میں نے اپنا فیٹ لاؤس کیا فیٹ لاؤس is a healthy process ویٹ لاؤس جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان دے جاتا ہے تو یہ دو ڈیفرینس ہے بس اچھا زویبی لاسٹ قویشن کہ اکثر پیک ویٹ میں نمک بھی کچھ ایتلیٹس چھوڑ دیتے ہیں کچھ ویٹر بھی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بتائیں کہ نمک کیوں چھوڑتے ہیں ویٹر کی چھوڑتے ہیں اس کا باڈی کو کیا بینیفیٹ ہوتا ہے پیک ویٹ میں دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا آپ کے کوچ کے اندر کہ وہ کتنا educated ہے اگر آپ بات کرتے ہیں پیک ویٹس کی تو یار میں ایک انٹرنیشنل ایتلیٹ ہوں اور میں ایک انٹرنیشنل کوچ کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں سو میرے جس پیک ویٹ کی اگر آپ بات کریں تو نہ ہی میں نے پانی چھوڑا ہے نہ ہی میں نے نمک چھوڑا ہے نہ ہی میں نے کابو آئیڈرٹس چھوڑا ہے نہ ہی میں نے مسالے چھوڑا ہے نہ ہی میں نے دوسری جو ضروری اشیاں کھانے کے وہ سب کچھ نہیں چھوڑی چیزوں کو جانتے ہو تو میرے خیال سے آپ کو پیک ویٹ میں ان سب چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں بٹیس اگر آپ اپنی باڈی کو ایک تکلیف دے پروسس سے گزارنا چاہتے ہو تو وہاں جا کے آپ کو ان سب چیزوں سے گزارنا پڑے گا جہاں آپ کو کاربو آئیڈرٹ فیٹ اور آپ کا جو ہے وارٹر بھی ڈراب کرنا پڑ سکتا ہے جاتے جاتے ویڈس کو آپ کیا پیغام دیں گے میں سب آپ کو ایک پروگرام میں سب آپ سب کو صرف ایک ہی پیغام دینے چاہوں گا کہ آپ جو بھی اپنی لائف میں کرتے ہیں یار اپنے دل سے کرو میں کچھ اور تھا اور آج میں کچھ اور ہوں آپ لوگ سامنے میں ایک نورمل سا آفس بوئی تھا جہاں پہ سٹاف ہوتا ہے کام کرتا ہے اپنی جرنی تھی ایچ آر کا کام کرتا تھا ایچ آر کی ڈگری کمپلیٹ کی ہیلتھ ان فزیگل سائنس ایڈکیشن کے اندر سے میں نے سرٹیفیکشن کی ہے میں پڑھاتا بھی ہوں یہ وہ چیز تھی جو میں خود پرسیو کرنا چاہتا تھا اور آج میں الگی کرم سے اس پر سرخروع ہو رہا ہوں اور آگے بھی ہوتا رہا ہوں گا میرے رب العالمین چاہتا تھا تو گائز جو بھی آپ کرنا چاہو دل سے کرو and follow your dreams this is from my side thank you so much گائز okay ویرز کل پوٹین اگست ہے جشنی ازادی مبارک happy ڈی بینڈس ڈے اپنا ہیل رکھی گا stay fit stay healthy thank you اللہ حافظ